السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملیشیہ کے وزیر اعظم مہتیر محمد ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں اور پوری دنیا کی نظریں دورے پاکستان پر جمع ہوئی ہیں اور یہ 23 مارچ کو ہونے والی یوم پاکستان کی تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کریں گے ہم چینل پر آنے والے معزز سامین کو کشامدید کہتے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں ڈوکٹر مہتیر محمد پیشے سے ڈوکٹر ہے اور ابھی تک ستارہ کتابیں بھی لکھ چکے ہیں ڈوکٹر مہتیر محمد 10 جولائی 1925 کو ملیشیا کے شہر ایلرس چار میں پیدا ہوئے اور یہاں سے ہی ڈوکٹری کی تعلیم حاصل کی ڈوکٹر مہتیر محمد نے 1946 میں یونائٹڈ ملیشن نیشنل اورگنائزیشن یو ایم اینو میں شمولیت اختیار کی اس دوران وہ پارٹی میں مختلف عودوں پر فائز رہے ڈوکٹر مہتیر محمد 1981 میں پہلی مرتبہ ملیشیا کے وزیر آزم منتخب ہوئے اور لگاتار پانچ الیکشن جیت کر 2003 تک وزیر آزم رہے اور دوستو اس طرح پوری دنیا میں سب سے طویل عرصہ وزیر آزم بننے کا عزاز بھی انہی کے پاس ہے اس عرصے کے دوران ملیشیا نے بہت ترقی کی اور ملیشیا کی اکانومی میں بھی بہت یصافہ ہوا 2003 کے بعد آنے والے وزیر آزم عبداللہ احمد بداوی اور ندیر ترزاک جو کہ انہی کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے مہتیر محمد ان کی پولیسیوں سے سخت اختلاف رکھتے تھے اسی بنا پر 2016 میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت ملیشن یونائٹیڈ انڈیجینس پارٹی کی بنیاد رکھی 2018 کے الیکشن میں 93 سال کی عمر میں وہ ملک کے ساتھویں وزیر آزم منتخب ہوئے دوستو مہتیر محمد کی موجودہ عمر 94 برس ہے اور اس طرح یہ دنیا کے ذائفل عمر وزیر آزم ہونے کا عزاز بھی رکھتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے دینے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ